پلوامہ جلے میں ایک عجیب و گریب قصہ پیش آیا ہے دراصل ایک ہی سکول میں کام کرنے والے دو ٹیچرز کو آپس میں شادی کا نہ مہنگا پڑا یہ واقعہ مسلم ایڈوکیشنل انشچور پاپور کا ہے جہاں تارک احمد بٹ نامی استاد اور سمیہ بشیر نامی استانی کو اس لیے شادی کے دن ہی نوکری سے برطرف کیا گیا کیونکہ اسکول انتظامیہ کے مطابق ان دونوں نے لاو میریج کی ہے جس کی وجہ سے اسکول میں پڑ رہے دو ہزار بچوں پر بڑا اثر پڑے گا اس بے تکے فرمان کے جواب میں تارک اور سمیہ کا کہنا ہے کہ ان کی شادی گھر والوں کی مرضی کے مطابق ہوئی ہے اور اسکول کے تمام سٹاک کو یہ بات معلوم ہے منصف ٹی وی نے مذکورہ اسکول کے تمام فون نمبرات پر فون کر کے پورا مسئلہ جاننے اور سمجھنے کی کوشش کی مگر اسکول کے کسی بھی نمبر پر فون نہیں لگ رہا تھا اس بے تکے فرمان کی وجہ سے جہاں ایک طرف لوگ حیرت میں پڑ گئے ہیں وہی ایک سوال یہ بھی اٹھتا ہے کہ اکیس بھی صدی میں بھی لوگوں کی سونچ اس قدر تنگ ہو سکتی ہے کہ شادی کے دن ہی کسی کا روزگار چھینا جاتا ہے اور سونچنے والی بات یہ ہے کہ کیا اپنی مرضی کی شادی کرنا جرم ہے اگر ایسی سونچ سکول چلانے والے معتبر خیالات رکھنے والے لوگوں کی ہو سکتی ہے تو ایک جاہل اور عالم کے بیچ کیا فرق رہتا ہے